بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر فدمت ہے آپ کا میذبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ سعودی کراؤن پرنس کے اسلام آباد کے مختصر دورے کی تاریخ آنے کے ساتھ ہی عمران خان اور صدر عارف علی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خفیہ رابطے یا ٹریک ٹوم زاکرات کیوں اچانک شروع ہو گئے تھے اور پھر اچانک ہی ولی اہد محمد بن سلمان نے اپنا مجوزہ دورہ ڈیڑھ دو ہفتوں کے لیے ملتوی کیوں کر دیا اور اب ان کی گیارہ ستمبر یا اس سے ایک دو دن آگے پیچھے پاکستان آمد کس حوالے سے ہیں یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ختمی فیصلہ کرنے کے لیے یہ جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور یہ جو ہماری آج کی اس ایکسکلوسیو ویڈیو کی تفصیلات ہیں یہ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم معروف آسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کی تازہ ترین پیشگوئیوں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ عمران خان کے ذائچے میں سیارہ زہرہ نے اپنی الٹی چال سے جسے علم نجوم کی اسطلاح میں رجعت کہا جاتا ہے کب ختم کی ہے اور اس کے کیا اثرات اگلے گیارہ سے پندرہ دنوں میں منقد ہونے جا رہے ہیں یہ تمام تفصیلات نادری بیان کرنے سے پہلے حسب مامور ہم اپنے نئی آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین یہ جو ہمارے اس چینل کے مستقل ویورز ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے دوست ہمسایہ ممالک چین ایران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے دوستانہ دباؤ پاکستان اسٹیبلشمنٹ پر ڈالے جانے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا تھا ابھی بھی وہ ہماری ویڈیو جو ایک ہفتہ پہلے یا ایک ماہ پہلے یا ڈیٹھ دو ماہ پہلے ابھی تک موجود ہیں عمران خان کی گرفتاری سے پہلے سے موجود ہیں اور ان کے گرفتاری کے بعد بھی موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا سلسلہ جاری ہے طویل عرصے سے جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں اور دردہ سے بھی آپ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ اس خطے میں ایک نیا اسٹیٹجک بلاک تشکیل پا رہا ہے اور اس بلاک کی طرف عمران خان کا جھکاؤ تھا جس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی اب وہ بلاک اتنا طاقتور ہو گیا ہے اور سعودی عرب متحدہ عرب امارات نے اپنا جو وزن ہے اس پلڈے میں ڈال دیا ہے اور یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہر مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں اس لیے اب جو نیا اسٹیٹجک بلاک کی طرف سے ذمہ داری سعودی عرب ہی کو سونپی گئی ہے کہ وہ پاکستان کو سیاسی استحکام والی حکومت کی طرف لائے تاکہ کم از کم دس سال ایک ہی حکومت رہے جسے عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہو تو اسی حوالے سے دباؤ ہے اسی حوالے سے دوستانہ دباؤ ہے مخلصانہ مشورے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیے جا رہے ہیں اور سعودی کراؤن پرنس اسی حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے لیکن اس دوران اسٹیبلشمنٹ سے یہ خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ پرنس کے آنے سے پہلے ہی عمران خان کے ساتھ معاملات تیہ ہو جائیں اس لیے ہنگامی مذاکرات شروع ہوئے ٹریک ٹو مذاکرہ چیف جسٹس آف سوریج آرمی چیف جو ہیں اور جو آئی ایس آئی چیف ہیں وہ ایوان صدر پہنچے طویل مذاکرات ہوئے ذرائع کا یہ کہنا کہ اس دوران چوتھا فلور خالی کروالیا گا ہیوان صدر کا تاکہ کوئی بات لیک نہ ہو کیونکہ معاملہ بہت ہی حساس ہے اس پر امریکہ کی طرف سے بھی شدید ناراضگی سامنے آ سکتی ہے اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک معاملات حتمی شکل نہ تیہ پا جائیں اس حوالے سے کوئی بھنک بھی باہر نہ نکلنے پڑے لیکن آپ کو پتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور باتیں باہر نکل آئی ہیں اس حوالے سے ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سو ارب ڈالر کی غیر معمولی سرمایہ کاری کی پیش کش بھی کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ صرف مستحکم حکومت قائم کریں باقی سب ہم پر چھوڑ دیں تیل گیس بجلی ان چیزوں کی مہنگائی بھی وہ کہتے ہیں جو ہمارے دوست ممالک ہیں کہ ہم چند ماہ میں آپ کو حل کر دیں گے اس کا جو حل بھی نکل آئے گا ایران سے گیس بھی آئے گی سستی اور ایران سے سستی بجلی بھی آئے گی سستا تیل بھی روس سے آئے گا ایران سے آئے گا جو ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ان کی طرف سے بھی خصوصی پیکج دیا جائے گا یہ تمام معاملات پسے پردہ یہ پیش کشیں جاری ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اب یہ سمجھ دی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے چنگل میں ہمیشہ کے لیے خسے رہنے سے بہتر ہے کہ جو ہمارے خبتے کے ممالک ہیں چین ہے روس ہے ایران ہے سعودی عرب ہے متحدہ عرب امارات ہے اور اب تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قطر بھی ان میں شامل ہو گیا ہے تو یہ تمام جو دوست ممالک ہیں افغانستان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے تو پاکستان کا چونکہ مستقبل پاکستان کی اسٹیٹیجک ڈیپٹ سارا کچھ انہی ممالک سے وابستہ ہے اس لیے اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے ان ممالک کے ساتھ چلنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے امریکہ سے دشمنی کرنی ہے یا تعلقات ختم کر لینے ہیں بلکل ایسی ہی پولیسی ہم نے اختیار کرنی ہے جس طرح کی سعودیرہ متحدہ عرب امارات اور بھارت نے اختیار کی ہوئی ہے کہ ان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور روس کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں بھرپور تجارت ہو رہی ہے سارا کچھ جاری ہے تو ایسی ہی پولیسی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ذہن بنا چکی ہے امران خان اس حوالے سے پہلے ہی علمبردار تھے اس پولیسی کے اور بار بار یہ کہتے تھے کہ دیکھیں بھارت جو ہے وہ ہر حوالے سے اپنا ایک موقف رکھتا ہے جو بات وہ اپنے ملک کے حق میں مناسب سمجھتا ہے امریکہ کی وہی بات تسلیم کرتا ہے دوسری دوسرا کوئی مطالبہ وہ تسلیم نہیں کرتا اور پاکستان کو بھی یوں ہی کرنا چاہیے اور الحمدللہ اس حوالے سے بہت سے معاملات طے پا گئے ہیں ہم بڑے عرصے سے یہ ساری تفصیل آپ کو بیان کرتے آ رہے ہیں جب دوسرے چینل مایوسیاں پھیلا رہے تھے دوسرے جو وی لاغرز تھے وہ مایوسیاں پھیلا رہے تھے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ معاملات جاری ہیں اور انشاءاللہ العزیز کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ناظرین اس دوران جب دباؤ ڈال کر جب آپ کو پتا ہے کہ مذاقرات ہو رہے ہوں تو پھر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری شرائط پر یہ ڈیل تیہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ ڈیل تو کرنا چاہتی ہے عمران خان کے ساتھ کیونکہ دوسر ممالک کا دباؤ ہے لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ ڈیل ان کی شرائط پر ہو جب کہ عمران خان کا اپنا موقف ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جس موقف پر ڈٹ جاتے ہیں پھر اسے وہ پسپائی اختیار نہیں کرتے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں نہ تو جلا وطنی قبول کروں گا اور نہ ہی ڈیل کر کے سیاست سے باہر ہونا قبول کروں گا ان کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اگر انہیں قیاد میں رکھا گیا یا ناہل قرار دیا گیا تو پھر بھی وہ الیکشن لڑیں گے اپنے جو جانسار ساتھی ہیں جانسار رہنما ہے ان کے ذریعے تو لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے اور دوست ممالک کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو یا پی ٹی ای کو دیوار کے ساتھ لگا کر الیکشن کروائے گئے تو پھر پاکستان سیاسی استحکام سے فیضیاب نہیں ہو سکے گا اور اس کا نتیجہ پھر معاشی عدم استحکام کا صورت میں نکلے گا اور جب پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہوگا تو یہ جو خطے کے تمام ممالک ہیں یہ اکھٹے ہو کر چلنا چاہتے ہیں پاکستان ان کے درمیان میں ہے ہماری جگرافی پوزیشن بھی ایسی ہے اور سیاسی پوزیشن بھی ایسی ہے اسٹریٹیجک پوزیشن بھی ایسی ہے کہ ہم اس پورے بلاک کا دل ہیں چوراہاں ہیں پاکستان یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے ہمارے لیے اور اس عطا سے انشاءاللہ العزیز اب فیضیاب ہونے کا وقت آگیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اب ذہنی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کی ثابت قدمی کہ یہ جو آخری دس پندرہ دن ہے انشاءاللہ العزیز اس کے اچھا ہی نتیجہ برامد ہوگا عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں میں سیاسی جماعتوں سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن مذاکرات صرف ایک بات پر ہوں گے اور وہ یہ کہ نوے روز کے اندر عام انتخابات غیر جانب دارانہ آزادانہ اور شفاف انتخابات اور یہ بات اب اسی طرف جا رہی ہے ناظرین اسٹیبلشمنٹ پوری کوشش کے باوجود عمران خان کو جگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی یہ جو انتقامی کاروائیوں میں خوف و حراس میں بہت بڑی تیزی آ چکی ہے جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں یہ ہر مذاکرات کے آخری دنوں میں آتی ہے جو لوگ اسٹیٹیجک معاملات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک معاملات فائنل نہیں ہو جاتے دونوں فریق اپنی انتہائی پوزیشن لے چکے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر دباؤ بڑھانے کے تمام حربیں اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے عمران خان کا جو دباؤ ہے وہ ان کی ثابت قدمی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے وہ گرفتاریاں ہیں خوف و حراس ہے جو لوگوں کی پی ٹی ای چھوڑنے کی بریس کانفرنسز ہیں اس طرح کے معاملات ہیں تو اب معاملات کس طرح جا رہے ہیں یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین جو دوسرے پر خاص طور پر سعودی عرب آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا اسرار یہ ہے کہ یہ جو گو مگو کی صورتحال ہے اس کو آپ ختم کریں اتفاق رائے سے ملک میں ایک مستحکم حکومت کے قیام کی طرف بڑھیں اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ چند روز قبل ہی آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف نے صدر آرف الوی سے جا کر ملاقات کی چوتھا فلور خالی کروا لیا گیا جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا ایک پانچ رکنی وفد ہے آپ نے اس حوالے سے بھی خبریں سنی ہوں گی کہ وہ اٹک جیل میں جا کر عمران خان سے بھی ملا ہے اور انہیں جلا وطنی کی بھی پیش کش کی ہے اس کے حوالے سے پیکج بتایا ہے یا آٹی کی قیادت کسی دوسرے رہنما کو حوالے کرنے کی بات کی ہے عمران خان نے یہ تمام تجاویز رد کر دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنے عوام سے الگ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی اور نہ ہونے دی جائے گی میں الیکشن ہر صورت میں لڑوں گا اگر آپ نے عام انتخابات کروانے ہیں اگر آپ نے آئین کو نہیں توڑنا اس ملک کو سرزمینے بے آئین نہیں کرنا تو پھر آپ کو الیکشن تو کروانے پڑیں گے اور جب عمران خان الیکشن میں ہوگا تو پھر معاملات آپ کو سمجھ دے کہ آپ کو اسے عمران خان کو برداشت کرنا ہوگا تو ایک پرانی ناظرین کہاوت مشہور ہے کہ کسی نے کہا کہ اونٹ پہ بیٹھوں اسے جواب ملا ہاں اونٹ پہ بیٹھو اس نے کہا کوہان کا ڈر ہے تو جواب ملا کوہان تو ہوگا اگر آپ نے عام انتخابات کروانے ہیں پھر عمران تو ہوگا یہ صورتحال بنی پڑی ہے اس کی وجہ سے مجبور ہے اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہے مخالفین بھی مجبور ہیں کہ عمران خان کو آؤٹ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی آہنی عظم کے ساتھ وہ ڈٹا ہوا ہے اللہ کا بندہ جس طرح بابا جی داتا دربار والوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ عمران خان اللہ کا شیر ہے اور شیر کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے بڑی سے بڑی بھینس پر ہاتھی پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کی ذہن میں صرف حملہ اور اپنے شکار کو دپوچ لینا ہوتا ہے اس دوران اتنے بڑے جانور کی طرف سے کوئی سینگ لگنے سے کوئی ٹانگ لگنے سے یا کوئی اور چیز ہونے سے وہ خود زخمی ہوگا یہ اس کی اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی اور جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حملے کے دوران اسے درد بھی نہیں ہوتا تو یہی کیفیت عمران خان کی ہے چونکہ وہ اللہ کا شیر ہے ناظرین اٹک جیل میں جو مذاکرات ہیں ان میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن چونکہ سعودی عرب کا اسرار ہے کہ انہیں اوکے کا گرین سگنل دیا جائے گا تو پراؤن پرنس جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے کیونکہ جو معاملات ہیں اب اتنے ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب زیادہ وقت بھی نہیں ہے کسی طرح اس سے جانا ہے اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے حتمی فیصلہ کر رہی ہے صلاح مشمرے جاری ہیں کہ عمران خان کو اب اجازت تو دی جائے گی لیکن کون کون سی شرائط اس سے منوائی جائیں گی اس سے لازمی بات ہے یہی شرائط منوائی جائیں گے کہ بھئی جس طرح اسٹیبلشمنٹ چلتی ہے آپ بھی تھوڑا ہاتھ ہولا رہ کر چلا کریں امریکہ کے خلاف اتنی سخت بیانبازی نہ کیا کریں جس طرح بھارت چل رہا ہے کہ اپنا کنٹرول رہ کر ڈپلومیسی کے ساتھ تو آپ بھی اس طرح ڈپلومیسی کے ساتھ چلیں روس کے ساتھ بھی چلیں چین کے ساتھ بھی چلیں ایران اور سعودی رب کے ساتھ بھی چلیں لیکن امریکہ برطانیہ ان لوگوں کو اتنا نراز نہ کریں امران خان کو بھی جو حالیہ بہران ہے اس سے بہت سے تجربات حاصل ہو گئے ہیں اس لئے امید کی جا رہی ہے کہ ان کا انداز بھی تھوڑا بدل جائے گا لیکن ثابت قدمی سے وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس ملک کو اس بہران سے نکالیں گے ناظرین اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ ستمبر یا اس کے آس پاس تشریف لائیں گے کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان اور ریاست پاکستان سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس دوران ملک میں بزریہ عام انتخابات مستحقم حکومت کے قیام کے معاملے پر حتمی فیصلہ کر کے امران خان اور پیٹیے کے خلاف جاری جو کریک ڈاؤن ہے اسے ختم کر دیا جائے اس لئے آنے والے ڈیڑھ دو ہفتوں کے دوران آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی یہ خبریں بھی ملیں گی کہ امران خان کو بالکل ہی ملیا میٹ کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ دباؤ بڑھانا ہوتا ہے مذاکرات کے آخری دنوں میں اور پھر یہ خبریں بھی ملیں گی یہ جناب سپریم کورٹ سے بڑے بڑے زوردار فیصلے آئے ہیں یعنی دباؤ ادھر سے بھی بڑھے گا اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جو معاملات پہلے شدید ہوں گے اور اس کے بعد پھر معاملات فائنل ہو جائیں گے اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے اب بات کرتے ہیں ناظرین ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے جس طرح تھامنل میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ آسٹالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کی جو تازہ ترین پیش گوئیاں ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ آج تین ستمبر سے زہرہ اپنی ریورس ختم کر کے سیدھا چلنا شروع ہو جائے گا یعنی جو ریورس ہوتی ہے اسے علم نجوم کی اسطلاح میں رجعت یا الٹی چال کہتے ہیں ناظرین الٹی چال ختم کرنے کے بعد زہرہ مستقیم ہو جائے گا اور سیدھا چلتے ہوئے اگلے دس سے پندرہ دنوں کے اندر مشتری کے ساتھ جا کر اپنی ساتھ نظر قائم کرے گا جو ذائچے کے نمے اور گیاروے خانے میں ہوگی ناظرین آسٹالوجر ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ گیاروے خانے میں پہلے سے مریخ بیٹھا ہوا ہے یہ گیاروے خانہ اصل میں زہرہ کا گھر ہے جو علم نجوم کو سمجھتے ہیں انہیں یہ ساری معاملات کی سمجھ جا رہی ہوگی کہ جو عمران خان پر جو نحس اثرات تھے سیاروں کے یہ جو اس کا آخری مرحلہ ہے وہ بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے اور یوں سمجھیں کہ اب الٹی چال ختم کر کے زہرہ نہ صرف مشتری کے ساتھ پوزیٹیو نظر قائم کرے گا بلکہ اپنے گھر میں بھی پہنچ جائے گا زہرہ اور مریخ دونوں جب عمران خان کی طاقت خوش قسمتی اور شخصیت کی کشش کے حوالے سے تعلق رکھنے والے ستارے ہیں ان کے ذائچے کے مطابق اس لیے ان کے ذائچے میں آنے والی یہ جو بہت بڑی مصبت تبدیلیاں ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان کی مقدر یاوری کا وقت ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے یہ کہا ہے دو تین دفعہ زور دے کر کہ اگلے دس سے پندرہ روز میں جو وقت شروع ہوگا وہ عمران خان کی مقدر یاوری کا وقت ہے اور اس کے نصرات آپ کو بہت جلد نظر آنے لگ جائیں گے ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ جب مقدر یاوری کرے اور قسمت ساتھ دے تو بہت سے اٹھے کام سیدھے ہو جاتے ہیں تو ایسا ہی انشاءاللہ والعزیز اگلے دس سے پندرہ دن میں عمران خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہ پیشکوئی کی ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے اور انہوں نے کہا کہ موجودہ آزمائشوں سے وہ سرخ روح ہو کر نکلنے والے ہیں اور یہ اشارہ دے رہے ہیں ستارے اور عمران خان کا ذائچہ ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ہم یہ ویڈیو ایکسکلوسیو ویڈیو ختم کرتے ہیں جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں آپ اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات